سلام لنگو ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہمیں آپ کو رمضان سپیشل میں اپنے اس چینل میں بنانا سکا رہی ہوں انجیر اور خجور کا ملشک بہت ہی مزیددار سا ملشک ہوتا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے تقریباً تین انجیر لے لی ہیں یہاں ہمارے پاس فریش جو گیلی انجیر ہوتی وہ ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح دھو کے پانی میں تین دس منٹ تک کے لئے بھگو دیا تھا تاکہ تھوڑی اور سوفٹ ہو جائے اس کے علاوہ یہاں ہم نے چھے خجورے لے لیے 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 لیں ان کے بیچ میں سے بھیج نہیں رہی اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک مگ یعنی جو بڑا والا مگ ہوتا ہے وہ ہم نے دودھ لے لیا ہے تو چلے اب ہم اپنے بلینڈے جوار میں اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے انجیر اور اپنی خجوریں ایڈ کر دینی ہے اس کے علاوہ اس میں ہم ملک ایڈ کر دیں گے دیکھیں چلا گیا سارا اور اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے آئس کیوبز یہ دیکھیں چلی گے بس اپنا جار بن کرتے ہیں اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے بہت ہی تھک بہت رچ بہت زبدس سا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور اپنے رمضان میں اپنی افتاری میں بنائیں آپ لوگ سہری میں بنا کے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دونوں چیزیں بہت میٹھی ہوتی ہیں انجیر بھی اور خجور بھی تو آپ اس میں چینی نہ ڈالیں تو اسی کے ساتھ ریسی پسند آئیے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا موسیقا